سداد کی امانت ہے میرے پاس اب یقیناً آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے والد کہاں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے والد اب جنت میں ہیں بچوں دکھی مت ہو آپ سب جنت میں ان سے دوبارہ ملیں گے اس کے لئے انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہم لوگ اس دنیا کے نئی ہیں ہمارا ایک مقصد ہے جو لوگ ہمارے مقدس مقصد کے لئے خطرہوں ان کی پوری نسل کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لئے مٹا دیا جائے گا یقیناً ہم سلجو کی ریاست کو اس ظلم کا ایسا جواب دیں گے کہ وہ کبھی پھول نہ پائیں کیونکہ یہ ریاست قرامتیوں کے مقصد میں رکاوڑتا ہے مجھے بچا لو کی میاں دار تم چوچا ہوگے وہ دوگا مہترم کی قومی نوس کاش کی یہ ممکن ہوتا چچا آپ کو مضبوط رہنا ہوگا حمد کیجئے چچا معافی چاہتا ہوں سب کچھ کر لیا لیکن کسی بدعا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا نبز لما بھا لما سست ہو رہی ہے چچا میری ساس ساس نہیں آ رہی ہے مجھے یا خدا چچا جان الپرسلام کے لیے وہ تجیاک حاصل کرنا ناممکن تھا جب تک ہم میں سے کسی نے اس کی مدد دھا کیوں ہم نے اس بدبخت کا پورا کمرہ چھان مارا نہ تو تریاک اور نہ ہی کوئی دوا کچھ بھی نہیں ملا جو استعمال ہو سکے سواہ اس کے یہ ملا ہمیں تریاک چھوڑایا ہاں الپرسلام کو دیا تو وہ تم تھے ساس ساس نہیں آ رہی ہے مجھے حاصلہ رکھیں چچے آپ جی کو جانگے ایک یاد سے میں یہ ہی ہوں آپ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے لے جلو اسے کہاں کہاں لے کے جا رہے ہو تم لوگ مجھے موسیقی میں تو اس جعبی کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں نہیں جاتا یہ جعبی کس کی ہے ہم مزید وقت ضائع نہیں کر سکتے ہمارے پاس مرکز حاصل کرنے اور اپنے چچا کو بچانے کا ایک منصوبہ ہے میں جانتا ہوں آپ مال غنیمت کے لالچی نہیں ہے لیکن آپ ان ہاتھیاروں کے مستحق تھے جو کئی جنگی میدانوں میں آپ اور آپ کے سپاہیوں کی مدد ضرور کریں گے زندہ باد سردار زندہ باد سردار زندہ باد سردار باتو سردار کھوڑوں اور ان ہاتھیاروں کو یکسہ دور پر تقسیم کر دیا جائے سردار آپ کا حکم میرے سرانکھوں پر جو چاہتے ہیں وہی ہوگا پاور مرکز میں ہر وہ جگہ جسے نقصان پہنچا مرمت کروا اس کی جو آپ کا حکم سردار بازنتینی پیغامر سائے ہیں سردار بازپورا کان سے پیغام ریسا آئے مجھے انہی کا انتظار تھا لکھ رہا ہونے فرم دربادہ کھول دو سپائی سردار 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 اب بری ساتھائی مجھے یقین ہے آپ کو مجھے یہاں دیکھنے کی امید نہیں تھی امید تو مجھے بھی نہیں تھی کہ ہم ملیں گے لیکن مجھے امید تھی اور اتنی جلدامت کی ہی توقع تھی ہاں کہو کہ جاتے ہو شہنشاہ کی طرف سے مجھے دیئے گا اختیار سے تریاک کے بدلے میں آپ کی تمام شرائط کو قبول کرتا ہوں یعنی کہ کھو مینوس کے زندگی تم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے یہ بتاؤ کہ تریاک کے بدلے میں کیا چاہتے ہو تم میرے چچا کی زندگی خطرے میں صبر سے کاملے صبر سے کام لیجیے جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے کہتے ہیں جو شیطان کے ساتھ کام کرتا ہے لمبی عمر پاتا ہے بس شیطان کا کام کرتا رہے تمہاری شرائط کیا ہے بتاؤ کیا چاہتے ہو میں آپ کو موسل کے صوبے داری کی تقریری پر مبارک بات پیش کرتا ہوں موسل کی صوبے داری آپ کے لیے تخت کے راستے میں ایک اہم قدم ثابت ہوگی کیا تم مجھے بچہ سمجھتے ہو کندوری باسین کی فتح کے بعد کیا واسپورا کان اور موسل کے درمیان زمینوں پر حکومت کرنا میرا حق نہیں تھا سلطان ترل نے ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد مجھے وہی دیا جس کا میں حق دار تھا دیر سے ہی صحیح لیکن سلطان نے سرحا آپ کے خدمات کو اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے اختیار کو استعمال کریں سب سے پہلے ہمیں ان تمام ترک سردار کو اکٹا کرنا چاہئے جنہیں ہم نے سر حد اوپر بھیجا ہے سردار الفرسلان کیا وہ ہم نہیں تھے جس نے مدد کی ان ترکوں کی جنہوں نے ان ادولوں میں پناہ لی اور وہاں کی زمینوں پر کام کیا ہم ہی تھے اور میرے بطیجے جس نے اپنے خاندان کے ذرائع کو استعمال کیا اور وہ چھی جس پر میرا حق تھا اور اب سردار الفرسلان کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے سمجھ لو یہ بات سمجھ لو یہ بات تمہیں وہ مل گیا جو چاہتے تھے پجھے امید ہے ہمیں بھی وہ مل گیا جو ہم چاہتے ہیں اور اس میں آپ بھی اسی زہر کا تنیاغ موجود ہے کہکو مینوس کو میں اسی کے جال میں پھسا کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا ہوں شکریہ آپ نے بہت اچھی مہمان نوازی کی تھی ہماری شکر گزار رہیں گے کوئی بات نہیں یہ یاد رکھئے گا کہ آپ کے دستخط کا مطلب کیا ہے اور اگر آپ بھول جاتے ہیں تو آپ کو شک نہیں ہونا شاہی کہ آپ کو میدانے جنگ میں ہم جو شو خروش سے ضرور یاد دلائیں گے چلو موسیقی 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 شاباش لڑکیوں جلدی جلدی ہاتھ چلاو ہمیں غروبے افتاب سے پہلے وہاں پہنچنا ہوگا تاکہ ہم کفار سے آزاد کرائی زمینوں کو پاک صاف کریں اور وہاں کھانا کھلائیں جلدی کرو میں نے سنا ہے کہ اکچہ خاتون بھی کافلے کے ساتھ جا رہی ہے کون جانے کیا سازش کر رہی ہے وہ آخر کیوں وہ واسپورکان واپس چاہے گی کوئی ضرورت نہیں اس کی سارے کام تو کری رہی ہو میں صرف مدد کرنا چاہ رہی تھی اگر مدد چاہیے ہوگی تو خود کہہ دوں گی مدد چاہیے ہوگی ہم ایک معاہدے پر دستخط کرنا پڑا جس میں الپرسلان کی مطالبے اور معاوضہ شامل ہیں اب اگر ہم کبھی بھی مرکز پر حملہ کرتے ہیں تو واسپورا کان کی زمینوں کے ساتھ ساتھ شہر بھی ان کا ہو جائے گا زیادہ پریشان مت ہو کیونکہ ہم مرکز کو جنگ سے حاصل نہیں کریں گے آلپرسلان کو وہاں بھیج دیں گے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ پائے گا مجھے امید ہے اس بار آپ کا منصوبہ کام کرے گا مہترم تکفور منصوبہ کام کرے گا جرنل فکر مت کیجئے مجھے خوشی ہے کیا آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں ماترم تکفور آئندہ کبھی میری زندگی کے ساتھ کوئی کھیل نہیں لیکن مجھے مبارک بات دینی چاہیے یہ کافی اچھا معایدہ ہے میری زندگی کے بدلے میں زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جسے میں کبھی بھی حاصل کر سکتا ہوں موسیقی